یشوہ ہمشیعہ کے محان اور سامرتھی نام میں میرا آپ سب کو شالوم پری عزیزو میرا یہاں باب آپ کو پہت آتمک اور آرثی کاششیں دے برکتیں دے آج کا جو ہمارا حبرو شبد ہے عبرانی کا شبد ہے وہ آج ہم عیوب کے جیون کے وشے میں گوھر کرنے جا رہے ہیں پچھلے بھاگوں میں ہم نے دانیل کے جیون کے وشے میں دیکھا تھا پری عزیزو نو کے جیون کے وشے میں دیکھا تھا اور آج ہم عیوب کے جیون کے وشے میں گوھر کرنے جا رہے ہیں پری عزیزو جب ہم بائبل کے اندر عیوب نام کا شبد سنتے ہیں تو عیوب کے نام سے ہی ہمیں ایک شبد یاد آتا ہے ایک کوالٹی یاد آتی ہے کہ عیوب اپنے دھیرج کے قارن اپنے پیشنس کے قارن پہچان آ جاتا ہے پری عزیزو عیوب کی پہچان یعنی کسی چیز سے ہے تو اس کا پیشنس ہے اس کا دھیرج ہے پری عزیزو اور آپ دیکھیں پری عزیزو عیوب کے نام کی جو سپیلنگ ہے وہ ہے آلف یود واب اور بیت آلف یود واب اور بیت پری عزیزو گوھر کریں جب آپ آلف اور بیت کو جوڑ دیتے ہیں تو بنتا ہے آب اور آب کا ارث ہوتا ہے پتا اور جب آپ کے آگے یود آ جاتا ہے یعنی کی آلف بیت اور یود تو بنے گا ابھی اور ابھی کا ارث ہوتا ہے میرا پتا تو عیوب کے نام کے اندر ہمیں ایک بات کو ملتی ہے کہ عیوب اپنے پتا کی اور جو یحوبہ اس کا پتا ہے اس کی اور دیکھتا ہے پری عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دھیرج وہی رکھ سکتا ہے پیشنس وہی رکھ سکتا ہے جس کی آنکھیں یحوبہ کی اور لگی رہتی ہیں تو ہم اس کے نام کے انصار دیکھ سکتے ہیں کہ عیوب کی آنکھیں یحوبہ کی اور لگی تھی اس کو پتا تھا کہ میرا بڑا پرتیفل یحوبہ کی اور سے ہوگا اس کو پتا تھا یحوبہ نے دیا یحوبہ نے لیا اسی کا نام مبارک ہے اس کو پتا ہے پرتوی کا جیون تھوڑے سمی کا ہے مجھے یحوبہ کی حضوری میں جا کر ہمیشہ کا جیون ملے گا اس کو پتا ہے اس کی آنکھیں یحوبہ کی اور لگی ہوئی ہیں پری عزیزو اس لیے وہ اپنے دھیرج میں برقرار رہا عیوب کو عبرانی بھاشا میں عیوب ہی بولتے ہیں پری عزیزو اور اس کا جو میننگ ہے وہ ہے برسیکیوٹیٹ ستایا گیا یا نفرت کیا گیا اس کے نام کا ارث ہے لوگوں نے اس سے نفرت کی لوگوں نے اسے ستایا جب اس کے اوپر بھاری پرکشاہ آئی جب ہم پڑھتے ہیں عیوب ایک ادھا ایک وچن کے اندر تو لکھا ہے اوج دیش میں عیوب نام ایک پرشتہ وہ کھرا تھا اس کی سب سے پہلی جو پری عزیزو کوالٹی ہے وہ کھرا ہے وہ سیدھا ہے اور یحوبہ کا بھے مانتا تھا برائی سے دور رکھتا تھا اور یہ کام وہی دیکھتی کر سکتا ہے جس کی آنکھیں یحوبہ کی اور لگی ہو پری عزیزو اسے پرکا گیا اسے جانچا گیا اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا اور جب اسے ڈالا گیا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا اور جب اس کا سب کچھ برباد ہو گیا یہاں تک کہ اس کے جسم کے اوپر اس کے شریر کے اوپر بڑے بڑے فوڑیں نکل آئے اس پرستی میں بھی اس نے کہا یہاں بانے سکھ دیا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ سے دکھ نہ لیں اس پرستی میں بھی اس نے یہاں با کو دھنے کہا کیونکہ اس کی آنکھیں یحوبہ کی اور لگی تھی اس کو پتا تھا یحوبہ کو چھوڑ کوئی مجھے چنگا نہیں کر سکتا اس کو پتا ہے یعنی آشش یحوبہ نے دیا ہے تو اس کو دوبارہ بھی وہی یحوبہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا پری عزیزو بہت بار ہمارے جیون میں ہوتا ہے جب یحوبہ ہمیں دیتا ہے ہم بہت دھنے بات دھنے بات دھنے بات دیتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس کچھ رہی ہوتا جب ہمارا چلا جاتا ہے ہم نراش ہو کر خدا کے خلاف بولنے لگتے ہیں ہمیں ایوب کے جیون سے سیکھنے کی ضرورت ہے پری عزیزو جب اس کے مطروں نے اس کے دوستوں نے اس کے اوپر اروپ لگائے اس کو ستایا تب بھی وہ یحوبہ کی اور دیکھتا رہا یحوبہ کی اور اپنی آنکھیں لگائے رکھا اور وچن کہتا ہے جب آپ ایوب بیالی صدیہ پانچ اور چھے وچن کو پڑھتے ہیں کہتا ہے میں نے کانوں سے تیرا سو سونا چار سنا تھا پر اب میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں ایوب کہتا ہے یحوبہ اب میں تجھے دیکھ سکتا ہوں اس لیے جب اس نے یحوبہ کی جلال کو اس کی مہمہ کو اس کے گلوری کو دیکھا کہتا مجھے اپنے اوپر گھرنا آتی ہے مجھے اپنے اوپر گھرنا آتی ہے اس لیے میں دھول اور راکھ میں پرشاہ تاب کرتا ہوں اور جب اس نے ایسا کیا تو لکھا ہے یحوبہ نے ایوب کے متروں سے کہا تم ایوب کے پاس جاؤ کیونکہ ایوب نے جو باتیں کہیں ہیں وہ صحیح باتیں کہیں ہیں اور جب لکھا ہے ایوب نے اپنے متروں کے لیے دعا کی تو یحوبہ نے ایوب کا سارا دکھ دور کر دیا اور جتنا اس کے پاس پہلے تھا ڈبل دیا ہے پھر عزیزو اکبار ایک امیر ویک تھی عشو مسیح کے پاس آیا اور کہا انت جیون کا عدکاری ہونے کے لیے گروہ میں کیا کروں اے اتم گروہ میں کیا کروں عشو مسیح نے کہا جو تیرا خزانہ ہے جو تیرا مال ہے اسے بیچ اور کنگالوں کو دے دے تجھے سورگ میں سو گناہ ملے گا پری عزیزو جب ایوب نے اپنا چھوڑا اسے ڈبل ملا ہے اور سورگ کے راجے میں سو گناہ اسے ملے گا پری سی سو یادی آج ہم یہ ہوا کے لیے جو سمیہ دے رہے ہیں پری عزیزو جو کچھ بھی آج ہم یہ ہوا کے چردوں میں گزار رہے ہیں اس کا پرتی فل ہمیں سو گناہ سورگ میں ملے گا اور ایوب کا دھیرج کے لیے وہ مشہور ہے بائبل کے اندر اور یہ ہوا اس کی گواہی دیتا ہے یکوب اس کی گواہی دیتا ہے پریسی سو جب ہم یکوب پانچ دیکھ گیارہ وچن کو پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے ہم دھیرج دھرنے والے کو دھنے کہتے ہیں تم نے ایوب کے دیرج کے مشہ میں تو سنا ہی ہے پریسی سو آج ہمیں دھیرج دھرنے کی ضرورت ہے یہ شمسی کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کسی بھی گھڑی آ سکتا ہے وہ کسی بھی شن آ سکتا ہے اس کی آمد بہت ہوتی زیادہ نکٹ ہے پریسی سو اور ایوب نے ان کا کھن سمیں میں جب اس کے پاس کچھ رہی تھا ہر زگر سے اس کو ستایا جا رہا تھا اس نے یہ ہوا کی اور دیکھا اور انت میں یہ ہوا نے اس کے سارے دکھوں کو دور کیا اور وہ مہمہ میں ہو کر بدل گیا پریسی سو اور اسے پہلے سے ڈبل دیا گیا میری بھائیوں اور بہنوں ہمیں دھیر ازدھر کر یہ ہوا کی ساری آگیاوں کا پالن کرنا ہے سورگ کے راجے میں مکٹ انام پرتیفل انتجیون ہمارا انتظار کر رہے ہیں یہ ہوا اچھت سمیں پر ہمیں دیکھ کر وہ ہمارے عجت کو بڑھائے گا ہم ابراہم ازاق اور یکوب کے ساتھ ہوں گے ہم نو دانیل ایوب کے ساتھ سورگ کے راجے میں ہوں گے یادی ہم اس پرتوی کے اوپر دھیر ازدھر کر اس کے نام کے خاطر دکھ اٹھاتے رہیں گے اس کی آگیا کا پالن کرتے رہیں گے تب یہ ہوا یحکیل چودہ دیا چودہ بچن میں گواہی دیتا ہے نو دانیل ایوب دھرمی پروش ہے پری عزیزوں ہمیں اپنے جیونوں کو بھی دیکھنا ہے کتنا میں دھیرز دھرتا ہوں کتنا میں یہ ہوا کی آگیاوں میں بفادار ہوں ہمیں اپنے جیونوں کو چیک کرتے رہنا ہے تو میرا یہ ہوا بابا اپنے پویتر کلام کے دور آپ کو بہت آشش اور برکتے اور آپ نے نو دانیل اور ایوب کے جیون کے وشے میں سیکھ لیا ہے پری عزیزوں آپ ان ناموں کو اپنے دعاوں میں یاد رکھے تاکہ ان کے کریکٹرز ان کے جیون کا ادھاراً آپ کو یاد رہے اور آپ یہ ہوا با کے بھے میں چلتے رہیں میرا یہ ہوا باب بہت آشش تے بہت برکتے اور آپ ایمان میں اور مسیح کی پہچان میں بڑھتے جائیں آپ سب کو شالوم شالوم آمین آمین